موسیقی وہ سیٹ پہلے سے ہی بگڈ ہے پر اگر تم ہمیں پیسے دو تو ہم تمہیں وہاں بیٹھنے دے سکتے ہیں اور ساتھ میں تمہاری جان بھی بکش دیں گے اوہ اس کو چپ رہنا پسند ہے وہ کہتے ہیں نا چپ رہنے کا مطلب ہے ہاں کہنا اب تو تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا میں نے سنا ہے نیا شین آیا ہے مجھے وہ چاہیے موسیقی 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 ایک بدماش کو پکڑنے کے لیے کافی دور آگا ہے صحیح کہاں میری پیٹھ میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہو میری بات نہیں میرے پریشان دوستاں پھرانٹھ ک کے پاس اس طرقی دругا ہے نا سسپریلا کیا اس نے پورا بینہ ہے چاہاں تم پھیتے ہو یا مynہ54ہ مجھے چین کرنے کا چانس نہیں ملا پر وہ ہمیشہ کہتے تھے ایک شین کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکیلے سامنا کرو گے چار اور ہم ایک ہاں پرانٹو کو آگے جانے دو اندر مت جانا چلو چلے دوستوں تم لوگاں اندر جاؤ بھائی اس کی جڑا مرم پٹی کرتا ہوں نا تھوڑا سسپریلا بھیئیں گے کیا تم نے مجھے یہاں بلایا ہے کیا ہم لڑنے والے ہیں یا آؤ ویسے تجوان ہوں لیکن دبلے ہوں سنبھل کر سیدھے کھاڑے دہو دیکھیں گے تم وینو ونگ میں کیا کرتے ہو وینو ونگ کیا یہ کوئی دھوندوی یدھ ہے دیکھو مسٹر میں دیکھئے میم کیا ہم ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے اپنے راستے جا سکتے ہیں تم ویل شین کے بیٹے ہو نا وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا بہت ہی بہادر تھا ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہے نا میں ہوں ایلائی ایلائی شین نام کمانا پڑتا ہے نادان بچے اگر نام کمانا ہے تو کل صبح ہی دو جینگ گروٹو میں آ جانا نام سے یاد آیا آپ کا نام کیا ہے شینائی ایلائی یہ تو کبھی نہ ہارنے والی ماسٹر ہے کبھی نہ ہارنے کیا وہ کہاں گئے اس ماسٹر کو سلنگنگ کے ہزار سیکریٹس پتا ہیں وہ پتھر کو دیکھتے ہی پگھلا سکتی ہے ماسٹر ناریل کے پیڑ سے آم نکال سکتے نا اور آم کے پیڑ سے خیجور ٹھیک ہے تمہیں یقین ہو یا نہ ہو پر ایک بات پکی ہے وہ آج تک کی سلکٹرہ کی سب سے بہترین سلنگر ہیں وہ تب آتی ہے جب انہیں کسی ایک سٹورنٹ کی تلاش ہو انہیں پچھلے تیس سالوں سے نہیں دیکھا گیا ہے انہوں نے اب تک کے سارے شینز کو ٹرین کیا ہے یہاں تک کی میرے ڈائڈ کو بھی اصلی ٹریننگ جب سے میں سلکٹرہ میں آیا ہوں مجھے اسی چیز کا انتظار تھا چلو سو جاتے ہیں کل میرے لیے بہت اچھا دن ہوگا کل سلکٹرہ کے سبھی لوگوں کے لیے اچھا دن ہوگا ہاں بلکل صحیح کہا پتہ ہے ہم جلدی آ گئے ہیں میں رات بھر سو نہیں پایا میں پوری گینگ کو جگانا نہیں چاہتا تھا میرا نصیب بہت اچھا ہوگا ہاں بلکل ہوگا تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے بھی یہاں ماسٹر نے بلایا ہے انہوں نے کہا میں ان سے ٹریننگ لیا سکتا ہوں پر ماسٹر تو صرف شینز کو سکھاتی ہے سکھاتی تو ہے لیکن لیکن صرف شینز کو نہیں میں نے کہا تھا اپنا نام خود کمانا ہوگا نادان بچے مجھے یہاں بہترین سلنگر کو سکھانا ہوگا اگر وہ تم ہو تو ثابت کرو تو یہ ایک کمپیڈیشن ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دوستوں تم آ گئے سپورٹ کے لیے شکریہ سپورٹ ہم یہاں کمپیٹ کرنے آئے ہیں تمہیں لگا یہ سب صرف تمہارے لیے ہے نہیں آہاں شاید اگر انہوں نے تمہیں نہیں چنا تو شاید گینگ میں سے کسی کو چن لے اس سے سپورٹ کہتے ہیں ہے نا ہاں جی ہم تمہارے حلاف لڑ کر تمہیں سپورٹ کریں گے نا تھانکس سواغت ہے سبھی لوگوں کا وینوئنگ میں وینوئنگ طریقہ ہے بیج کو الگ کرنے کا ہوا چھلکوں کو اڑا دیتی ہے اور باد میں جو بچتا ہے وہ ہے اصلی دانا یہ تو سبھی میلوڑوڑ جانتے ہیں ہاں تو جو بھی سلگ ماسٹر ہے وہ اس لائن پر کھڑا ہو جائے آہاں تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ سلگ ماسٹر میں خود گرزی اور نردیتا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی چلو چلتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانتے کیا تم نے دیکھا وہ سلگز کیسے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے ہاں سچ میں میرا مطلب تم جو کامبینیشن مووز کرتے ہو وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور باقی صاحب میں کسی کو کبھی بھی ڈسمس کر سکتی ہوں میری اپنی وجہ ہوگی اور میرا فیصلہ آخری ہوگا سمجھ گئے تو دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے مانسٹو کیا آپ مجھے وہ پہلے والا شورٹ پھر سے دکھا سکتے ہیں مجھے دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ کیسے کیا میں تمہاری مرضی سے کچھ دکھانے نہیں سکھانے آئی ہوں بچے دوبارہ پوچھا تو پوچھنے لائک نہیں رہوگے اوہ سمجھ گیا جب تم فالتو کی باتوں سے چھٹکارہ پالو پھر ہماری آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوگی ہاں بہت اچھے ایلائے شروع کرو تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ کوئی ڈانس کمپیٹیشن نہیں ہے وہ لڑکا کون ہے کم آن کیا تمہیں سلک سلنگر مانتے ہو یہ میری سپیشل ٹیکنک ہے جی میں اسے کہتا ہوں اچھا نام ہے آہ بانسوہ جی بھیچارہ کار اسے بری خبر سنا دو وہ تمہارے لیے ہے چلو نکلو یہاں سے اور تمہیں بھی یہاں سے جانا ہوگا اس میں کافی ہمت ہے پر اس کے مووز اتنے خاص نہیں تھے نکلو یہاں سے پتہ ہے راستہ وہاں ہے ایک منٹ رکو انہیں لگتا ہے کہ تم دونوں کو یہی رہنا چاہیے بجھا تو یہی جانے مجھے جاننا بھی نہیں ہے میرے مہمان بن کر رہو اچھے مووز تھے یو میجیسٹی آپ باہر جا سکتے ہیں ہسو مت تم صرف ایک قدم دور تھے ورنہ باہر ہوتے پر میں نے اسے مارا انہوں نے اسے مارا سلگز بوم گولے سے بھی زیادہ شکتشالی ہوتے ہیں سمجھ گئے پتہ ہے میں ان سے ہمیشہ بات کرتا ہوں پر کبھی سنتے بھی ہو تم بھی گئے کام سے بچی میرے اور ماسٹر کے ٹریننگ کے بیچ اب صرف ایک چیلنجر ہے کیا پہلے کبھی اسے دیکھا ہے نہیں پر میرا ایک کام کرنا اس سے میرا بدلہ ضرور لینا نکلیں میرا جو اچھا ہے وہ جیتے اوہ میں بھی یہی چاہتا ہوں ایک بریک لے لو لوگی ٹویسٹ بات کیا ہے کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ انبیٹیبل ماسٹر میں میں ٹریننگ لوں گا یہ مقابلہ ہر کسی کے لیے ہے یاد ہے نا تو پھر یہ نکاب کیوں ماف کرنا لیکن ایلائے اور میں دشمن ہیں میں اس مقابلے میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتا تھا ایک فلنگر کو اپنے سلک کے ساتھ ایلیوزن پاور بنانے میں کافی محنت لگتی ہے میں بھی یہ نہیں پہچان پائی کیونکہ وہ ایک گھول استعمال کر رہا ہے تمہیں لگتا ہے میں اتنے سال کیوں دور رہی مجھے گھول کیا ہے پتہ نہیں ہوگا میں سلنگر کو چننے والی ہوں سلک کو نہیں آپ ٹھیک تو ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں تم آرام کرو ایک گھنٹے میں ہم آخری مقابلہ شروع کریں گے ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں میں تمہاری اصلیت انہیں بتا کر رہوں گا ماسٹر شنائے آپ میڈیٹیشن کر رہی ہیں میں سو رہی تھی معاف کیجئے پر میں آپ کو سعودھان کرنے آیا ہوں آپ بیمار ہیں نا کوئی بات نہیں کیا تمہیں اس گھول سلنگر سے شکایت ہے ہم نے اس پر ایک بار پھروسہ کیا تھا اور اس نے ہمیں دھوکا دیا وہ بہت ہی خدرناک ہے اس نے ڈاکٹر بلیک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے ہم تو لگتا ہے تم سے زیادہ اسے میری سلاح چاہیے میں کچھ سمجھا نہیں اچھائی برائی دونوں ہم سب میں ہوتی ہے بیلنس کرنا بہت ضروری ہے ماسٹ پلیز آپ ٹویسٹ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی کبھی کچھتے کے ایموشنز کو مت جاننا اپنے من کی شانتی پر دھیان دو کیا تمہیں پکا پتا ہے صحیح راستہ کیا ہے مجھے لگا مجھے پتا ہے بلکل یہ مجھے تیس سال پہلے کی بات یاد دلا دیتا ہے میں نے ٹریننگ کے لئے دو سٹوڈنٹ چنے تھے ایک بہت ہی بہادر لڑکا تھا جس کا نام تھا ویل شین اور دوسرا تھا تیڈیس بلیک بلیک اور میرے ڈاڈ وہ دوست تھے دوست نہیں تھے پر دشمن بھی نہیں تھے وہ پرتیوگی تھے دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے تمہارے پتا ایک بہت کمال کے سلنگر تھے اور بلیک جس چیز میں کمزور تھا اس میں تمہارے پتا نے کامیابی حاصل کر لی تھی لیکن اپنے سلگز کی وہ ذرا سی بھی عزت نہیں کرتا تھا ویل تھوڑا لاپرواہ تھا پر وہ ہر چیز ڈیزرو کرتا تھا اور بلیک اس دن نہ جانے اسے کیا ہو گیا ایک چنگاری جو اسے برائی کی دنیا میں لے گئی ایک ایسی چنگاری جسے میں نے آگ میں تبدیل کر دیا مجھے اپنی زندگی میں بہت کم چیزوں کا پچتاوا ہے پر ایک سوال مجھے ہمیشہ ستاتا ہے کیا اس دن میں نے صحیح سٹوڈنٹ چنا تھا میں کچھ سمجھا نہیں آپ نے کہا تھا میرے ڈاڈ بیس تھے تمہارے ڈاڈ ایک مہان شین تھے اور بینا میری مدد بھی وہ وہی بنتے پر بلیک شاید میں اسے برائی کی راستی پہ چلنے سے روک سکتی تھی وہ سچ میں ایسا کریں گی بلیک کے ساتھ ہی کو ٹرین کریں گی مجھے اب جیتنا ہی ہوگا ماسٹر کے سیکریٹس کو ہم بلیک کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتے اگر ایسا ہوا تو اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا پر فیلحال مجھے اس کی زیادہ چنتا نہیں ہے تو کس بات کی ہے انہوں نے پہلے سے ہی اپنا سٹوڈنٹ چن لیا ہو تو تم دونوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے یہ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے آخری فیصلہ میرا ہوگا شروع کرو تم مجھ سے نہیں جیت پاؤگے ٹویسٹ دیکھا جائے گا ایلائے سچ میں ٹویسٹ سٹوڈنٹ چن لیا ہے تم سے ہیبت کرtu یعید جہا 아니에요 سترہ نہیں تھا پر اچھا تھا اپنے ہاتھ اوپر کر لو پلیز اگر تم ماسٹر کی سیکریٹس پانا چاہتے ہو تو تم بھول جاؤ بلاک پلیز میں یہ ٹریننگ پہلے ہی پوری کر چکا ہوں یہ سیکریٹ سرمینی صرف ایک وجہ کے لیے ہوتی ہے پتہ لگانے کے لیے کہ کون بیٹ ہے وہ تو میں نے کر دیا جب میں نے تمہارے ٹرینی کو ہرا دیا آنکھو دیکھی ہر چیز پر یقین مت کرو ٹھیک ہے میں پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہوں دونوں میں سے کوئی بھی آ جاؤ تم بڑے زدی مچھرو ہی لائے جسے میں کبھی بھی مسل سکتا ہوں پر آج میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں آج میں اپنا ہنر دکھاؤں گا کبھی نہ ہارنے والی ماسٹر کو ہرا کر تمہیں کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے پر اگر تم ہارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے سنبھل کر ماسٹر وہ چیٹنگ کرتا ہے اور اس کے گھولز بہت ہی کبرانے کی ضرورت نہیں ہے نادان بچے وہ چیز آخر ہے کیا ریپٹ فائر گن ہے پر آج تک کوئی بھی اسے بنا نہیں پایا تھا ایک دوسرا راستہ بھی ہے اچھائی کا راستہ میں تمہیں سکھاتے ہوں مجھے اب تم سے کوئی بھی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں میرا نام ہے بلاک ڈاکٹر بلاک مجھے بھی Yoga ڈاکٹر حرم کہاں ہو تم ٹویسٹ تو بھاری بکواس کلا میں اتنا ہی دم ہے کیا ہار مان لو تھڈیس اب بھی تم اچھائی کا راستہ اپنا سکتے ہو معاف کرنا تھڈیس میں نہیں چاہتی تھی تمہارے ساتھ ایسا وہ کیا تھا مجھے تو وہ سلاک پاور کامبینیشن کا کمال لگا ایک فیوزن شوٹ مجھے لگا وہ ناممکن تھا سب ختم ہو گیا نہیں ڈاک کیا آپ بہت دیر ہو چکی معاف کر دیجئے معافی مت مانگو تم ایک اصلی شین ہو تم سلاک تیرا میں شان تھی لاؤ گے تمہیں بس خود پر یقین رکھنا ہوگا ایک آخری راست بہت اچھے ٹویسٹ چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا چلو یہاں سے نہیں کیا کہا میں نے کہا نہیں اور نہیں تم اور کسی بے قصور انسان کو چھوٹ پہنچا کر نہیں بھاگ سکتے میں نے ابھی ابھی اب تک کے سب سے بہترین سلنگر کو آنا تم اس کے سامنے کیا ہو چلو ہو جائے نہیں آج کے لئے اتنی جیت کافی ہے چلو ٹویسٹ تم غلط آدمی کی مدد کر رہے ہو ٹویسٹ اور تم یہ جانتے ہو بہت اچھے پرانٹو لکھی ہیں جی ہم لوگ مجھے صرف یہی دونہ آدھی آئے مجھے خوشی ہے کہ میں انہیں جان پایا اب کیا کریں ایلائی اب تمہیں ماسٹر کبھی ٹرین نہیں کر پائیں گی تم ان کے سیکریٹس کبھی نہیں جان پاؤگے ماسٹر بھلے ہی مجھے بہت کچھ سکھا سکتی تھی پر میرے سلگز اور میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے اور جب راستہ ملے گا تب بلاک کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کا بلاسٹر ٹوٹ گیا ہے بلاک سے لوڈنے میں وہ ہمارے بہت کام آتا کوئی بات نہیں کارڈ میرے بلاسٹر کے لیے بھی میرے پاس کچھ خاص ہے اگر کبھی میں نے فیوجن مو سیکھ لی تو مجھے یہ کام آئے گی اب بھلے ہی بلاک کے پاس ایک نیا بلاسٹر ہو لیکن یہ ہماری باری ہے ہم بلاک کا ڈٹ کر سامنا کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے تب تک نہیں جب تک ہر گھول ٹھیک نہ ہو جائے اور نہ ہی تب تک جب تک بلاک کا نام و نشان مٹا نہ دے ہمیشہ کے لیے موسیقی